السلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل اردو سینٹر وائس تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک پورا سرار اور ناقابل یقین کہانی شہریار کی اچانا کان کھلی اسے عجیب سا احساس ہوا کمرے میں غیر معمولی تھندک تھی سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا مگر میر پور میں سردی کو ہمیشہ نعمت ہی سمجھا جاتا تھا اور اسے بھرپور انجوائی کیا جاتا تھا اس نے آنکھیں جھپ کی کچھ تو تھا جو وہ محسوس کر سکتا تھا مگر بیان کرنے سے کاسر تھا اس نے آہستگی سے کروٹ بدلی اور وہ ایک لہزے کے لیے ششتر سا رہ گیا اس کے کمرے کی کھڑکی چوپٹ کھولی تھی اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کھڑکی بند کر کے چٹکنی چڑھا کر سویا تھا کھڑکی کے باہر کوئی شخص کھڑا تھا ملکجے اندھیرے میں اس سائے کا کوئی نقش واضح نہیں تھا بس اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی بلی کی طرح چمک رہی تھی اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی ان آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا ایک عجب سی صفاق کی تھی ایک عجب سا پیغام تھا اس کے تمام رنگٹھے کھڑے ہو گئے اسے پچھلے دنوں میں ہونے والی تمام پرسرار عبرتناک امواد یاد آگئی اس نے تکیہ کے نیچے سے ریولور نکالا اور درشت آواز میں بولا کون ہے کون ہے وہاں اپنی شناخت کراؤ ورنہ میں بھون کر رکھ دوں گا سایہ تیزی سے کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گیا شہریار نے بستر سے چھلانگ لگائی اور پھرتی سے دروازہ کھول دیا خلاف توقع باہر کا سکون قائم تھا چاند آسمان پر چمک رہا تھا ہلکی ہلکی فرد بخش ہوا چل رہی تھی ہوا میں پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اسے ایک لمحے کے لیے اپنی حسیات پر شک ہوا کہ شاید جو اس نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا وہ کوئی خواب ہوگا وہ بے خیالی میں آگے بھڑا اور درخت کے نیچے جا کھڑا ہوا بڑھے پیپل کی اوپر شاید کچھ چمگادریں لٹک رہی تھی وہ اس کی بے ساختہ حرکت سے بے قرار ہو کر یک لخت اڑ گئے شہریار نے بے اختیار سر اٹھا کر اوپر دیکھا اسے اپنی آنکھوں پر شکسہ ہوا ایک چمگادر جو انسانی جسم کے برابر تھا درخت سے الٹا لٹک رہا تھا آنن فانن اس نے اپنی پوزیشن بدلی اب چمگادر کا موں اس کے چہرے کے لیول پر تھا چمگادر کی گہری نیلی آنکھیں بلی کی طرح چمک رہی تھی یہ وہی صفاق نیلی آنکھیں تھی جو اس نے کچھ دیر پہلے کھڑکی میں دیکھی تھی اچانک چمگادر نے اس کے ہونٹوں پر کٹا اور اڑ گیا اس کے حلق سے فلق شگاف چیخ نکل پڑی یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ شہریار کو دفاع کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا وہ خطرہ دیکھ کر سنسا رہ گیا اس کے ہاتھ میں ریولور تھا مگر وہ اپنے بچاؤں میں کچھ نہیں کر پایا تھا مین گیٹ پر تائیونات سنتری اس کی چیخ سن کر بھاگے بھاگے آئے انہوں نے پریشانی سے پوچھا ساہب کیا ہوا شہریار کو اپنی بزدلی پر شرمندگی سی محسوس ہوئی اس نے سر جھٹک کر کہا کچھ نہیں تم لوگ اپنی ڈیوٹی پر واپس جاؤ مجھے کسی جانور نے کٹ لیا ہے شہریار نے قدامت چمگادر کا ذکر جان کر نہیں کیا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ماں تحت اسے بزدل یا پاگل سمجھیں اور پیٹ پیچھے اس نے دروازہ سختی سے بند کیا اور اپنی سانسے ہموار کرنے لگا کمرے کی کھڑکی ابھی بھی کھولی تھی اس نے فوراں اسے بھی بند کر کے چٹکنی لگائی پھر اس نے اپنا سانس بحال کیا اور پھر باتھروم میں جا کر دیکھا اسے حیرت سے جھٹکا لگا اس کا ہونٹ بلکل بھی زخمی نہیں تھا اس نے ایک بے یقینی کے عالم میں اپنے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرا مگر کہیں بھی زخم کا کوئی نشان تک نہیں تھا اسے اپنی دماغی حالت پر شک ہونے لگا اس نے آنکھیں بند کی تو اس کے تصور میں وہ صفاق نیلی چمکتی آنکھیں آ گئیں اس نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھولی اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا شیشے میں اس کے عکس کے بجائے قدامت چمکادر کا عکس نظر آ رہا تھا اس کی نیلی دہکتی ہوئی آنکھیں اسے شیشے سے اپنے آر پار دیکھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی وہ خوف سے ایک قدم پیچھے ہٹا اس نے دوبارہ دیکھا شیشے میں اب اس کا اپنا عکس نظر آ رہا تھا اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اسے اپنی ٹانگوں اور ہاتھوں میں نا طاقتی سی محسوس ہو رہی تھی وہ کانپتے وجود کے ساتھ غسل خانے کے تھنڈے فرش پر بیٹھ گیا اس نے دیکھا اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس گورک دھندے میں فس کر رہ گیا تھا اس نے آنکھیں بند کی اس کی آنکھوں کے سامنے پچھلے ماہ کے مناظر کھون گئے پچھلے ماہ ہی تو اس نے یہ نوکری جوائن کی تھی جب اس کی تقرری بطور ڈپٹی کمیشنر میر پور خاص میں ہوئی تھی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمایا تھا آزاد کشمیر اور اس کی خوبصورتی نے ہمیشہ اسے سہرزدہ کیے رکھا تھا اب پہلی جوب پر اس کی تیوناتی بھی اسی جنت نظیر علاقے میں ہوئی تھی وہ طویل سفر کے بعد جیسے ہی میر پور پہنچا تھا وہاں کے عملے نے اس کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا تھا اس کے ٹھہرنے کا انتظام سرکاری گیٹ ہاؤس میں کیا گیا تھا انگریز دور کا بنا ہوا یہ گیسٹ ہاؤس سرک انٹو سے بنا ہوا تھا اور ایک بہت وسیع و عریض رکبے پر تھا ایک کتار میں رہائشی کمرے بنے ہوئے تھے نشستگاہ باورچی خانہ ڈائننگ ہال پیانو روم ہٹ کر ایک طرف بنے ہوئے تھے گیسٹ ہاؤس کے چاروں طرف پھیلا خوبصورت باغ تھا اس باغ میں ایک چھوٹا سا تالاب بھی شامل تھا جس پر راج ہنس اور بتخوں کے جوڑے تیر رہے ہوتے تھے تالاب میں اوکے ہوئے گلابی اور سفید کمل کے پھول ایک عجب منظر پیش کر رہے تھے شہریار کو گیسٹ ہاؤس بہت پسند آیا گیسٹ ہاؤس میں موجود پرانے وکٹورین فرنیچر نے اس کا دل مولیا ہر باثروم میں لکڑی سے جلنے والا گیزر بھی موجود تھا اور ہر بیڈروم میں آتش دان بھی موجود تھا باغ میں ایک طرف سندل اور چنار کی لکڑی کے دھیر پڑے تھے غالباً موسم سرما میں انہیں جلا کر کمرے گرم رکھے جاتے تھے گیسٹ ہاؤس کے ملازمین بھی بہت ملنسار اور خدمت گزار تھے اس کو بہت عرصے کے بعد یہاں کھانا کھا کر لطفایا تھا وہ اگلے روز جب آفیس پہنچا تو وہاں بھی بہت گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا گیا سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا اچانک ایک روز ایک لاش دریافت ہوئی پوس مارٹم کی ریپورٹ اس کے آگے رکھی گئی تو وہ چکرا سا گیا ڈاکٹر کے مطابق مقتول کے جسم میں خون کا ایک کترہ تک موجود نہیں تھا ایسے لگتا تھا جیسے اس شخص کا سارا خون جسم سے نکال لیا گیا تھا اور اسی خون کی کمی کے باعث وہ مر گیا تھا ابھی اس قتل کا معمہ حل نہیں ہوا تھا کہ ایک اور قتل ہو گیا عجب بات یہ تھی کہ دونوں قتل کی وارداتوں میں ایک جیسی مماثلہ تھی اس کے بعد اوپر نیچے تین قتل کی وارداتیں مزید ہو گئیں ہر قتل کی تفصیلات ایک سی تھی ہر مقتول کے جسم میں سے خون غائب تھا کسی بھی جسم پر کوئی زخم کا نشان تک نہ تھا پوس مارٹم کرنے والا ڈاکٹر اور عملہ بھی آجز تھا کہ کس طرح ان جوان مردوں کا خون چورایا گیا تھا لاشوں پر کوئی سوئی کا نشان تک نہ تھا شہریار کی کوشش تھی کہ یہ خبر عوام تک نہ پھیل پائے مگر اس کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی کوئی سر پھیرا رپورٹر خبر چورانے میں کامیاب ہو گیا ٹی وی اور اخبارات میں خون چور کا ذکر کیا گیا جو جوان اور صحت مند مردوں کا خون چورا کر بیرون ملک بیچ رہے تھے اس خبر اور نیوز بولیٹن کے ساتھ ہی شہر میں خوف و حراس کی فضاء قائم ہو گئی لوگوں نے سر شام نکلنا بند کر دیا مگر ہلاکتوں کا سلسلہ پھر بھی نہ رکا کوئی نہ کوئی قسمت کا مارا اس خون چور کے ہتھے چڑھی جاتا تھا اور پھر صرف اس کی خون سے محروم باڈی ہی ملتی تھی شہریار مقامی پولیس سے مل کر ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ ان ہلاکتوں کا ذمہ دار خون چور جلد از جلد بے نقاب ہو جائے تاکہ شہریوں کا اعتماد انتظامیہ پر دوبارہ سے قائم ہو جائے ڈپٹی کمیشنر ہونے کے باعث وہ اپنے آپ کو شہر کے امن و امان کا ذمہ دار تصور کر رہا تھا اچانک اسے سردی کا حساس ہوا اور اس کے خیالات کا سلسلہ منقطع ہو گیا اسے احساس ہوا کہ وہ ابھی تک ننگے پاؤں تھنڈے فرش پر بیٹھا تھا اس نے اپنی حمد کو جمع کیا اور کمرے میں واپس آ گیا وہ بستر پر کامتے ہوئے لیٹ گیا اس کا جسم شدید کپکپہٹ کا شکار تھا اسے لگا جیسے اسے تیز بخار چل چکا ہے اسے ساری رات خوفناک اور الٹے سیدھے خواب نظر آتے رہے کبھی اسے خون سے محروم لاشوں کے دھیر نظر آتے کبھی بیوہ عورتوں کے بین اس کے کانوں میں سراخ کرتے صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو نماز فجر کب کی قضا ہو چکی تھی اس نے قسل مندی سے لیٹے لیٹے سوچا آج مجھے چھٹی کر لینی چاہیے رات بھر طبیعت بیزار رہی شاید بخار کا اثر ہے مگر پھر اس کی فطری فرض شناسی آڑے آ گئی اس نے اٹھ کر گرم پانی سے غسل کیا قضا نماز فجر پڑی اور ناشتہ کر کے دفتر کے لیے روانہ ہو گیا وہ دفتر پہنچا ہی تھا کہ اس کے پی اے نے بتایا کہ مشہور اخبار دی جرنلسٹ کے رپورٹر اس کا خاص انٹرویو کرنے آئے ہوئے ہیں وہ بخو بھی جانتا تھا کہ وہ اس کا انٹرویو کرنے نہیں بلکہ شہر میں ہونے والے قتل کی وارداتوں کا سراغ لینے اس کے پاس آئے تھے اس نے کچھ سوچا اور پھر پی اے کو انہیں بھیجنے کے لیے کہا دروازے پر ہونے والی دستک پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا اس کا سانس رکھ سا گیا اخبار کا رپورٹر ایک عورت تھی اس کا حسن بہت ہی سوگوار سا تھا اس کے چہرے پر سب سے زیادہ نمائیاں اس کی نیلی چمکتی آنکھیں تھیں ان آنکھوں میں ایک عجب صفاقی اور بہرہمی سی تھی اسے بے اختیار ہی وہ قدامت چمکاتر اور اس کی نیلی صفاق آنکھیں یاد آ گئیں اسے اس رپورٹر کی آنکھیں بہت آشنا سی لگیں وہ غیر ارادی طور پر کھڑا ہو گیا وہ عورت بہت اعتماد سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور مسافے کے لیے ہاتھ بھڑا کر بھولی شہریار نے نا چاہتے ہوئے بھی اس سے ہاتھ ملایا اس نے جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑا تو اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس نے کسی برف کی سل کو پکڑ لیا تھا اسے وائلٹ کی نیلی آنکھیں اس کی روح کے دریچوں میں جھانکتی ہوئی محسوس ہوئیں اس نے چھرچھری سی لی اور اسے پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا وائلٹ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی ان دونوں کے بیچ ایک دم سے خاموشی سی چھا گئی شہریار نے اسے کہا میس وائلٹ لیٹ می فینش دس فائل جس گف می فائف منٹس اس ناظنین نے مسکرا کر سر ہلایا اور پرس سے نوٹ بک نکال کر کچھ نکنے لگی شہریار نے اپنی توجہ فائل کی طرف مبزول کر لی مگر وہ کنکھیوں سے وائلٹ کا جازہ بھی لے رہا تھا وائلٹ کا رنگ بہت ہی سفید تھا اس کی رنگت کسی بھی شخص کو سنگ مرمر کی یاد دلا سکتی تھی وہ دراز قد تھی اس کے بال اخروٹی رنگ کے تھے اس کا جسم بہت ہی متناسب تھا اس وقت وہ کالے رنگ کے لانگ سکرٹ اور سرک پلاوس میں ملبوس تھی اچانک وائلٹ نے نظر اٹھائی شہریار اپنی چوری پکڑے جانے پر خفیف سا ہو گیا اس نے فائل بند کی اور بولا جی میس پوچھئے کیا پوچھنا ہے آپ کو وائلٹ نے ایک ادائے دل روبانہ سے مسکرا کر کہا ڈپٹی کمیشنر صاحب آپ کے ہوتے ہوئے شہر بھر کا سکون برباد ہے خون چور اور اس کے شکار لوگوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس بارے میں شہریار نے مہتات الفاظ میں اسے جواب دی اور گھڑی دیکھ کر بولا سوری میس وائلٹ مجھے اب میٹنگ پر جانا ہے وائلٹ بھی پورا سرار انداز میں مسکرائی اور بولی اب تو ہمارا آمنہ سامنا ہوتا ہی رہے گا ہم بھی پریس والے ہیں ہم سے پیچھا نہیں چھوڑا سکیں گے آپ شہریار ہنگامی طور پر ہسپتال پہنچا ابھی ابھی ایک جوان لڑکے کی لاش ایمبولنس والے لے کر آئے تھے مگر ہسپتال پہنچ کر موائنا کرنے پر پتا چلا کہ ابھی اس میں جان باقی تھی لڑکے کا رنگ سفید ہوتا جا رہا تھا اس کی آنکھیں بے رنگ ہوتی جا رہی تھی ڈاکٹر اسے خون کی بوتل چڑھاتے ہوئے اس کی جان بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے اس لڑکے کی حالت بہت خراب تھی ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے خون کا آخری کترہ تک نچوڑ لیا تھا پچھلے دو ہفتوں میں ہونے والے مقتولین اور اس کی حالت میں کوئی خاص فرق نہیں تھا ڈاکٹر حیران تھے کہ وہ سانس کیسے لے رہا تھا ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود شہریار اپنے ماتحد کے ساتھ زبردستی ہسپتال کے کمرے میں داخل ہو گیا اس نے دیکھا لڑکا اسے دیکھ کر اچانک شدید خوفزدہ ہو گیا ہے وہ پھٹی پھٹی آواز میں اس کی جانب اشارہ کر کے چلایا تم تم نشان زدہ ہو اس نے تم پر مہر لگاتی ہے وہ جلد تمہیں بھی خون آشام بنا ڈالے گی اسے اپنے بادشاہ کے طور پر تم پسند آ گئے ہو تم امبوسہ ہو تم بادشاہ خون آشام بن جاؤ گے شہریار نے حیرت سے لڑکے کی جانب دیکھا لڑکے کی انگلی کا اشارہ اس کے چہرے کی جانب تھا شہریار کے ہونٹ پر ایک دم شدید جبن شروع ہو گئی اس کا ماتحد اس کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولا سر آپ کے ہونٹ سے تو خون بھی رہا ہے شہریار نے جیب سے جلدی سے رومال نکالا اور ہونٹ پر رکھ لیا وہ تیزی سے چلتا ہوا لڑکے کے قریب آیا لڑکے کی حالت بہت تیزی سے بکڑ رہی تھی اس نے لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور بولا مجھے بتاؤ تمہیں اس حال تک کس نے پہنچایا ہے خدارہ مجھے زندگیاں بچانے میں مدد دو لڑکا اٹک اٹک کر بولا وہ وہ عورت نہیں خوبصورت چڑیل ہے وہ شوالہ ہے اس کا اشوہ ناقابل مزہمت ہے اس کا نام وہ 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 ساتھ ہی لڑکے کی گردن ڈھلک گئی شہریار نے اپنی ہتیلی پر مکہ مارا دو گام پر منزل تھی مکڑ لڑکے کو مولت نہیں مل سکی کہ وہ اس قاتل کا نام پورا بتا پاتا شہریار کی نظر اچانک لڑکے کی گردن پر پڑی اس کی گردن پر تین باریک سے نشانات تھے اس نے ڈاکٹرز کی توجہ ان نشانات کی طرف مبزول کروائی سینئر سرجن بولا یہ تو کاٹے کے نشان ہے شہریار بیتابی سے بولا ڈاکٹر صاحب یہ کس جانور کے کاٹنے کے نشانات ہیں تمام ڈاکٹر غور سے نشانات کو دیکھ کر سر ہلاتے ہوئے بولے حیرت انگیز طور پر یہ کسی جانور یا انسان کے کاٹے کے ہوئے نشانات نہیں ہیں ان کی اصل حقیقت سے تو پردہ صرف پوس مارٹم کے بعد ہی اٹھایا جا سکتا ہے شہریار نے اپنے ہونٹ سے رومال اٹھایا تو اس پر خون کا ایک بڑا سا کترہ نظر آیا وہ تیز تیز کتموں سے کمرے سے باہر نکل آیا اس کا ذہن بری طرح سے علج گیا تھا اسے وہ رات یاد آ گئی جب چمکدار نیلی آنکھوں والی چمگادر نے اس کے ہونٹوں پر کاٹا تھا ہسپتال سے باہر نکلتے وقت اس کی ٹکر ایک نرس سے ہوئی وہ نرس زمین پر گر جاتی اگر وہ اسے سہارا نہیں دیتا مگر اچانک ہی اس کی نظر اس کی گردن پر پڑی اس کی گردن کی رگوں میں بہتے ہوئے خون کی رفتار اسے محسوس ہوئی شہریار کا دل کیا کہ وہ اس کی گردن پر داند گار کر اس کے جسم سے ایک ایک کترہ خون کا نچوڑ لے شہریار کو چکر سے آنے لگے اچانک اس کے ماں تحت نے اسے مخاطب کر کے کہا سر آپ ٹھیک تو ہے نا؟ شہریار نے صرف سر ہلایا اور تیزی سے ہسپتال سے باہر نکل آیا اس نے اپنی جیپ میں بیٹھ کر جیپ سٹارٹ کی اور خالی ذہن کی کیفیت میں چل پڑا اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا تھا اس کے جسم پر ایک تشنج کیسی کیفیت تھی اسے اپنے آپ سے خوف محسوس ہو رہا تھا پتہ نہیں وہ کتنا وقت بے مقصد ڈرائیونگ کرتا رہا شام اب سر پر آ چکی تھی دور سورج افق میں ڈوب رہا تھا ایک مور کاٹتے ہی اچانک اسے سڑک کے بیچوں بیچ ایک لڑکی کھڑی نظر آئی اس کی کار ایک طرف کھڑی تھی شاید کار اس کی خراب ہو گئی تھی اس نے بدلی نے خاستہ جیپ روکی وہ دم بخود سا رہ گیا وہ لڑکی کوئی اور نہیں وائلٹ تھی وہی رپورٹر جس سے وہ مل کر بے چین سا ہو گیا تھا اس نے سرخ رنگ کا گاؤن زیبتن کیا ہوا تھا اس کے جوڑے میک اپ اور جولری سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی پارٹی سے واپس آ رہی تھی اس کا حسن اس گاؤن سے چھلکتا پڑ رہا تھا شہریار کو دیکھ کر وہ ایک ادائے کاتلانہ سے مسکرائی اور بولی کیا آپ مجھے میرے گھر تک لفت دے دیں گے شہریار نے خاموشی سے سر ہلایا وہ اچھک کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی اس کے جسم سے مسہور کن خوشبو اٹھ رہی تھی شہریار کے ضبط کا بندن کمزور ہو رہا تھا اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بری طرح وائلٹ پر مر چکا تھا وہ وائلٹ کے توبہ شکن حسن سے نکاحیں چھراتے ہوئے اس کی ہدایت کے مطابق اس کے گھرہ پہنچا اسے یہ دیکھ کر بہت آجب ہوا کہ وائلٹ کا گھر سرکاری گیسٹ ہاؤس کے بلکل پیچھے واقع تھا وائلٹ ہسکر بولی یہ چند گھر گیسٹ ہاؤس میں کام کرنے والے نوکروں کے لیے بنوائے گئے تھے اب یہاں ہم پریس والے رہتے ہیں شہریار اس کے پیچھے پیچھے جیپ سے اتر آیا وائلٹ بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے گئی گھر کے اندر بہت اندھیرہ تھا بہت مدھم سے ٹیبل لیم چل رہے تھے ایک عجیب سی سیلاہٹ اور ناکوار سی بدبو کا بھی احساس تھا شہریار کو ایک عجیب سا احساس ہوا پھر اس نے سوچا شاید یہ گھر کافی پرانے ہیں ان کی دیکھ بھار شاید نہیں کی جاتی رہی وائلٹ نے اسے کافی کی آفر کی اس نے سر ہلا کر آفر قبول کر لی وائلٹ کچن میں کافی بنانے چلی گئی شہریار ایک عجیب احساس کے تحت نشزکا کا جائزہ لینے لگا اچانک اس کے پیر کے نیچے کچھ آیا اس نے اس مڑے توڑے کارڈ کو اٹھایا اور الٹ پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک سٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ تھا سٹوڈنٹ کے شکل دیکھ کر وہ شوق رہ گیا یہی وہ نوجوان تھا جس نے آج صبح اسپتال میں دم توڑا تھا اس نے بے اختیار ہی اسے پھینک دیا وہ ایک انجانے احساس کے تحت کچن میں گیا اس نے دیکھا وائلٹ کافی مگوں میں انڈیل چکی تھی اچانک وائلٹ نے ایک عجیب حرکت کی اور ایک مگ میں تھوک دیا یہ دیکھتے ہی وہ فوراں واپس نشزگاہ کی طرف پلٹ گیا اس کا دیل ریل گاڑی کی رفتار سے دھڑک رہا تھا وائلٹ مسکراتی ہوئی نشزگاہ میں داخل ہوئی شہریار کو اب وہ ایک خوبصورت چڑیل کی مانت لگ رہی تھی وہ جانتا تھا کہ وہ یقیناً کسی شیطانی پھندے میں پھس چکا تھا اس نے بظاہر مسکرا کر کافی کا کپ پکڑ لیا وائلٹ کے چہرے پر بہت معینی خیز مسکرات آگئی وائلٹ نے فوراں اپنی کافی کا گھون بھرا اور مسکرا کر کہنے لگی کافی پیجھے نہ سرکار تھنڈی کافی اور سگار کبھی لطف نہیں دیتے شہریار نے محسوس کیا کہ وہ شدت سے چاہتی تھی کہ وہ اس کی تھوک شدہ کافی جلد از جلد ہونٹوں سے لگا لے وہ مسکراتا ہوا بظاہر سوفے پر بیٹھنے کے لیے مورا مگر ایک جمبش سے اس نے کافی اپنے اوپر گرالی وائلٹ ایک دم سے چلائی یہ کیا کیا تم نے شہریار نے مسکرا کر جواب دیا بھئی ایک تو میں جل گیا بجائے میری خیریت مطلوب ہونے کے آپ کو مک کے ٹوٹنے کی اتنی فکر ہو گئی ارے غلطی سے ہاتھ لگ گیا کوئی جان کر تو نہیں کافی گرائے نا میں نے وائلٹ نے اپنے جذبات کابو میں کی اور درمیانی آواز میں بولی اوکے چلیں باتھروم میں جا کر شرد ہو لیجئے میں دوبارہ سے کافی بناتی ہوں شہریار باتھروم میں گیا تو ٹھٹک سا گیا سنگ کے اوپر لگے شیشے پر اخوار چپکایا گیا تھا اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور گھر کے باقی کمروں میں چکر لگایا ہر کمرے میں شیشوں پر چادرے ڈالی ہوئی تھی فرش پر فضلے کے ڈھیر پڑے تھے ایک طرف تہخانے کا دروازہ تھا وہ دبے پاؤں تہخانے میں اترا اور سنسا ہو گیا تہخانے میں بے شمار قدامت جمگادر الٹا لٹک رہے تھے فرش پر ان کے بدبودار فضلے کا ڈھیر پڑا تھا وہ الٹے پاؤں فوراں واپس اوپر آ گیا ہر کمرے میں عجیب و غریب بو کا بصیرہ اسی بات کی دلیل تھا کہ جا بجا چمگادروں کا فضلہ پڑا ہوا ہے اسے یہ بو بہت جانی پہچانی سی محسوس ہوئی اچانک اسے یاد آیا کہ یہ بدبو کلمی شورے سے ملتی جلتی تھی اسے خیال آیا کہ کلمی شورا قدامت چمگادروں کے فضلے سے حاصل ہونے والے ایک کیمیائی مواد سے بنایا جاتا ہے اسے وائلڈ کا شوق سمجھ آ رہا تھا کہ وہ چمگادروں کا فضلہ کیمیکل کمپنیوں کو بیچتی ہوگی کیونکہ اس کی آتش گیر خصوصیات کے باعث اسے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا تھا اسے وائلڈ کی اصلیت سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ابھی بے یقینی کی کیفیت پر کھڑا تھا کہ پھرتی سے باتھروم میں گھز گیا اس نے اپنی کمیز صاف کی اور باہر نکلا تو وائلڈ کافی لیے کھڑی تھی اس کا دل دھک سے رہ گیا مگر حمد جھٹا کر اس نے کہا ایک اور قتل کا کیس آ گیا ہے مجھے فوراں جانا پڑے گا وہ بے یقینی سے بولی یہ کیسے ممکن ہے میں تو ادھر ہوں پھر وہ چلاکی سے مسکرات کر بولی آپ کافی تو پیجئے نا شہریار نے ہس کر کہا I have to go now Maybe next time یہ کہہ کر وہ تیزی سے گھر سے باہر نکلایا باہر کی تازہ ہوا نے اس کے حواظ بحال کر دیئے وہ تیزی سے اپنے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا اس نے دفتر پہنچتے ہی اپنا کمپیوٹر کھولا اور اپنے دوست تم کو ایمیل بھیجی اسے معلوم تھا کہ تم اسے ساری معلومات حاصل کر کے خود اس سے رابطہ کرے گا وہ ابھی انہی سوچوں میں غرق تھا کہ اس کا پیے بھاگ آیا پیے کا چہرہ پیلا ہو رہا تھا وہ بہت خفزتہ لگ رہا تھا ڈرتی ہوئی آواز میں بولا سر وہ لڑکے کی لاش زندہ ہو گئی اس نے میرے سامنے پوس مارٹم کرنے والے ڈاکٹر اور اس کے ماں تحت کا خون پی لیا آپ یقین کیجئے کہ اس نے انہیں چوس لیا اور پھر کھڑکی سے چھلانگ لگا کر وہ ایک قدامت چمگادر میں تبدیل ہو گیا اور پھر فضاء میں اڑ گیا شہریار کو زیادہ تاجب نہیں ہوا اس نے پیے کو نرمی سے کہا آپ گھر جا کر آرام کیجئے صبح بات کرتے ہیں اس بارے میں پیے ہامتہ کامتہ چلا گیا شہریار نے کچھ سوچا اچانک اس کے فون کی بیل بجی اس نے فون اٹھایا دوسری طرف ٹیم تھا وہ بہت خفزتہ لگ رہا تھا کہنے لگا قدامت چمگادروں کی ایک نسل روح زمین پر پائی جاتی ہے جو انسان کے قط کے برابر ہوتی ہے یہ قسم خون آشام ہوتی ہے مگر یہ صرف ایمازون کے جنگلات میں پائی جاتی ہے وہاں پر رہنے والے قبائل کا کہنا ہے کہ ہزاروں سالوں میں ایک دفعہ ان چمگادروں کے گھر ایسی مادہ جنم لیتی ہے جو سو سال بعد انسانی شکل اختیار کر سکتی ہے یہ مادہ چمگادر شوالہ کہلاتی ہے اگر اسے انسانوں کے قبیلے سے کوئی پسند آ جائے تو وہ اس کے ہونٹ پر کاٹ کر اسے مہر لگا کر امبوسہ بنا دیتی ہے اگر شوالہ کا ملن امبوسہ سے اس حالت میں ہو جائے کہ امبوسہ نے شوالہ کا تھوک بیا ہو تو دونوں مل کر خون آشام بن کر بستیوں کی بستیاں جار دیتے ہیں شہریار یہ سن کر دم بخوت ہو گیا اس پر اب والٹ کی حقیقت واضح ہو گئی تھی ٹیم شہریار کی حالت سے بے خبر بولا شہریار نے خاموشی سے فون بند کر دیا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور شہر کے باسیوں اور خود کو ظالم شوالہ سے کیسے محفوظ کرے وہ دفتر سے ٹرانس کسی کیفیت میں نکلا اور جیپ میں بیٹھ کر چل پڑا تھوڑی دور ہی وہ پہنچا تھا تو اس نے دیکھا وائلٹ اور وہ جوان سالہ مردہ لڑکا سڑک کا راستہ گھیرے کھڑے تھے اسے معلوم تھا کہ وہ شکاری اسی کی آمد کے منتظر تھے اس نے تیزی سے جیپ کو دوسری سڑک کی طرف موڑ ڈالا ان دونوں نے یہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک قدامت چمگادروں کی شکل اختیار کر لی اب وہ اڑتے ہوئے اس کے پیچھا کرنے لگے شہریار کے رونٹھے کھڑے ہو گئے اس نے بے اختیار ہی قرآن پاک کی بہاوازے بلند تلاوت شروع کر دی اس کے پیچھے جلی جیسے سیاہ پر پھیرائے منحوس صورت دو چمگادر آ رہے تھے اور ان کی رفتار بھی بہت تیز دی اچانک اس کو راستے میں ایک درگا نظر آئی اس نے جیپ بے اختیار ہی درگا کی طرف موڑ لی اس کی مرہومہ ماں کہتی تھی بیٹا اللہ والوں کے فیض کا سلسلہ ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے وہ جیسے ہی درگا میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وائلٹ اور اس کا گرگا باہر ہی رک گئے وہ دونوں بہت مشکل میں پڑے لگ رہے تھے وائلٹ چیخ کر بولی آج چودھویں کی رات اگر عمل پورا نہ ہوا تو پھر پورے سو سال میں ایسی رات دوبارہ نہیں آئے گی جاؤ اور اسے پکڑو کھینچ کر باہر نکالو وہ مردہ چیلا جیسے دروازے سے داخل ہوا اس کے پروں کو آگ لگ گئی اس کی حیبتناک چیخوں سے درگا گونج اٹھی اس کی چیخیں سن کر درگا کے ملنگ باہر آ گئے انہوں نے صورتحال بھاپ کر شہریار کو فوراں اندر بھلا کر دروازے بند کر دیئے شہریار کا دماغ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیسے اس سارے چکر میں شامل ہو گیا تھا وہ بے یقینی سے بولا یہ اکیسویں صدی ہے انسان مریخ پر زندگی کے آثار ڈھونڈ رہا ہے یہ ومپائرز کا تصور تو محض ایک مط ہے یہ سب میرا خواب ہے میں ابھی جاگ جاؤں گا مجھے جاگنا چاہیے یہ کہہ کر اس نے اپنے جسم پر چٹکی کاٹی مگر کچھ نہ ہوا ایک بزرگ ملنگ بولا بیٹے رحمان اور شیطان کے بندوں کی ازل سے جنگ جاری ہے رات کا اندھیرہ ہمیشہ بدی کی طاقتوں کو آزاد کر کے انہیں طاقتور بنا دیتا ہے اس نام مراج شوالہ کو بھی امبوسہ کے طور پر کسی نیک روح کو چن کر اسے بدی کا پیروکار بنانا ہے تم نیک والدین کی اولاد ہو اسی لئے یہ چڑل تمہیں حاصل کر کے امبوسہ بنانا چاہتی ہے بابا اس کا توڑ بتائیں اس شوالہ سے میں کیسے نجات حاصل کر سکتا ہوں اس نے شہر بھر میں بربریت پھیلائی ہوئی ہے کتنے معصوم لوگوں کا خون پی بیٹھی ہے بابا جی نے آنکھیں بند کر کے راک پر کچھ دم کیا اور اسے دیکھ کر کہا اسے جان سے مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے تم اسے کسی طرح اس کی رہائشگاہ پر لے جاؤ جہاں اس کا پورا قبیلہ موجود ہے ابھی وہ سب سوئے ہوئے ہیں جب تک شوالہ تمہیں امبوسہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوتی اس کا قبیلہ نہیں جاگ سکتا مگر ان کا فضلہ ان کے اجسام سے نکلتا رہتا ہے ان کے فضلے میں کیمیائی خصوصیات موجود ہوتی ہیں یعنی کہ ان کا فضلہ جلدی آگ پکڑ لیتا ہے تم کسی بھی بہانے سے یہ دم شدہ راک کو شوالہ کی آنکھوں میں جھونک دینا اور اس کی رہائشگاہ کو آگ لگا دینا اس شوالہ کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کا قبیلہ بھی جاگنے سے پہلے موت کی نیند سو جائے گا شہریار نے ان سے راک کی تھیلی پکڑ کر جیپ میں ڈالی اور تیخانے کے راستے باہر نکل کر جیپ میں بیٹھ گیا اس نے جیسے ہی جیپ سٹارٹ کی شوالہ کی توجہ اس کی جانب مبزول ہو گئی اس نے اپنے پر پھڑ پڑائے اور ایک ہی لمحے میں اسے آنکر دبوجھ لیا شہریار کو اپنا بہت ہلکا محسوس ہوا شوالہ کے جسم سے بہت ناغوار بو آ رہی تھی اس کی نیلی صفاق آنکھوں میں عجب سی وحشت تھی شہریار نے اپنی آنکھیں بند کر لی جلد ہی اسے احساس ہوا کہ اس کے قدم زمین پر لگ چکے تھے اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ وائلٹ اور شوالہ کی رہائشگاہ کے سامنے کھڑے تھے شوالہ اسے گھسیٹے ہوئے رہائشگاہ کے اندر لے گئی وہ غصے سے پھنکار رہی تھی شہریار نے اپنے حواز جمع کیے اور کہا میں تو تمہاری محبت آزما رہا تھا شوالہ میں تمہارا بادشاہ بننے کے لیے تیار ہوں تمہارے ساتھ مل کر اس زمین پر خون کی ایک نئی ہولی کھیلوں گا لوگ ماضی کی خون ریزیاں بھول جائیں گے اور صرف مجھے یاد رکھیں گے تم اور میں عمر ہو جائیں گے مگر میں تمہارے ساتھ شب عروسی انسانی حالت میں بنانا چاہتا ہوں یہ سنتے ہی شوالہ فوراں حسین وائلٹ کی شکل میں بدل گئی شہریار نے اسے پیار سے کندے سے لگا کر کہا میری ملکہ تم میرا انتظار اپنی خواب کامے کرو وائلٹ شرماتی لچاتی کمرے میں چلی گئی شہریار نے فوراں کچن میں جا کر گیس کے سیلینڈر کھول دیئے ان سے گیس لیگ ہونے لگی وہ پھرتی سے تیخانے میں گیا وہاں فضلے کے ڈھیر پڑے تھے اور بے شمار چھوٹی بڑی چمکاتریں الٹی لٹک رہی تھی اس نے چند کاغذوں کو لائٹر سے جلایا اور فضلے پر پھینک دیا اسے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ فضلے نے فوراں آگ پکڑ لی تھی وہ بھاگتے ہوئے اوپر آیا اور نشیسگاہ کے پردوں کو بھی آگ لگا دی اسے امید تھی کہ جیسے ہی گیس اور شولوں کا ملاب ہوگا پورا گھر بھگ سے اڑ جائے گا وہ تیز تیز قدموں سے شب خوابی کے کمرے میں داخل ہوا تو وائلٹ سجی دھجی اس کا انتظار کر رہی تھی اس نے آہستگی سے راک کا تھیلہ نکالا اور اس کے قریب آ کر دل روبانہ انداز میں بولا میری ملکہ اپنی آنکھیں تو کھولو وائلٹ نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولیں شہریار نے برک رفتاری سے راک اس کی آنکھوں میں چھونک دی وائلٹ نے کربناک انداز میں چیخیں مارتے ہوئے اپنی ایڑیاں رگڑنے شروع کرتی شہریار نے تیزی سے کمرے کی چیزوں کو آگ لگانے شروع کی جلد ہی وائلٹ کے جسم نے بھی آگ پکڑ لی وہ محیب اور بہانک آوازیں نکالتی ہوئی اندہ دھوند اسے پکڑنے کو توڑی مگر شہریار نے فوراں کھڑکی سے چھلانگ باہر لگاتی اس کے ساتھ ہی گھر ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا شہریار نے بھاگتے ہوئے مڑ کر آخری دفعہ دیکھا گھر سے بلند آواز میں چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی کئی چمگادروں نے گھر سے نکل کر اڑنے کی کوشش کی مگر ان کے جسموں کو آگ لگ چکی تھی شہریار نے آیتل کرسی اور چاروں کل پڑھ کر خود پر دم کیا اور مسکرا کر آسمان کی جانب دیکھا اسے اب یقین تھا کہ میرپور میں شوالہ خون آشام چمگادر کا خاتمہ ہو چکا تھا موسیقا